اسلام علیکم ایڈیوان دسکرپشن میں مل جائے گا لیکن سٹوڈنٹس کے بہت زیادہ اظہار پر ایک نئی سیریز اب دوبارہ سے شروع کی جا رہی ہے یہ دوسری سیریز ہے جو پہلی سیریز ہے اس میں ٹوٹل جو ہے نا چودہ لیکچرز ہیں اور ہر بک کے چار چار لیکچرز ہیں جس میں چار چار پارٹس ہیں یعنی بیالوجی کے چار پارٹس فزکس کے کیمسٹری کے اسی طرح چار چار پارٹس ہیں اور اسی طرح اب یہ جو دوسری سیریز ہے اس میں بھی ہر سبجیکٹ کے چار چار پارٹس ہوں گے اور یہ بیالوجی کا پارٹ نمبر ون ہے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے برنڈ کو ضرور پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس میں بیالوجی کے قویشنز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو نرسنگ کے ٹیسٹ کی پرپریشن کے لیے ہماری آن لائن کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر وٹس اپ کر کے آپ ہماری کلاسز لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ انڈر گریجویٹ ایڈمیشنز یا نرسنگ کے ایڈمیشنز کے ہی حوالے سے اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر وٹس اپ کر کے وہ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہوگی اس میں ہوگا اس طرح کے ایک یوں ٹائمر چلے گا جیسے یہ اوپر ٹائمر آیا ہوا ہے تو اس میں ٹوٹل ففٹین سیکنڈز آپ کے پاس ہوں گے آپ نے قویشن کو ریڈ آؤٹ بھی کرنا ہے اور اس کے جواب بھی دینے ہیں انہی ففٹین سیکنڈز میں تو جیسے ہی نیکسٹ قویشن آئے گا تو ساتھ ہی یہ ٹائمر چل پڑے گا آپ نے اس ٹائم کے اندر ہی اس قویشن کا جواب دینا ہوگا اور آپ نے خود دین میں سے سیلیکٹ کرنا ہوگا اور جیسے ہی یہ ٹائمر اینڈ ہوگا مطلب ٹائم سیکنڈز کمپلیٹ ہوں گے تو سکرین پر آپ کو جو جواب ہوگا وہ نظر آ جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اب جی تو یہ پہلا قویشن ہے اس میں آپ فائنڈ اوڈ کریں ٹائمر چل رہا ہے تو آپ دیکھیں آپ کو جو قویشن ملتا ہے تو اس کا جواب دیں آپ اپنے مائنڈ میں سیلیکٹ کر لیں پھر یہاں سے بھی آپ کو جواب مل جائے گا آپشن نمبر سی کریکٹ نیکسٹ اس میں سے آپ سیلیکٹ کریں تو جواب کو کریکٹ لگتا ہے میں نہیں پڑھ رہا اس سے ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور آپ لوگ بھی جانا پریشان ہوتے ہیں تو اس طرح آپ اپنے مائنڈ میں سوچیں اور جیسے ہی ٹائم آر اینڈ ہوگا آپ لوگوں کو جواب مل جائے گا اسی طرح جو نیکسٹ تو اس Episode 3 تو اس device کیوں کو آیدہ Где ذراہو کرنچا بھیounce جائے گا دفعت حالت معاری ہم سوچ Luüس جو مل جسے اپشن نمبر بی گریکٹ ہے The one which is present in all living things اسی طرح جو نیسٹ قریشن ہے آپ پڑھیں read کریں پھر آپ لوگوں کو اس کا آنسر مل جائے گا اور آپ لوگوں نے کومنٹس میں یہ بتانا بھی ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے یا پھر مجھے قویسٹن ساتھ read out کرنے چاہیے جیسے maximum number of species of living things on earth اور تو اس میں سے آپ نے ایک ریکٹ آنسر سوچنا ایک آنسا ہے تو پھر آپ کو جواب اب دیتا ہوں میں تو آپشن نمبر سی کریکٹ ہے انسیکس نیکسٹ قویسٹن ہے ویرائیٹی امنگ امائنو ایسر is produced due to تو آپ نے یہ چار آپشنز ہیں ان میں سے سوچنا ہے اور جو آپشن نمبر سی ہے وہ کریکٹ ہے اسی طرح جو نیکسٹ قویسٹن ہے پرائیمری سٹرکچر آف پروٹینز ڈیٹرمائنز تو ان آپشنز کو آپ read out کریں پھر میں آپ لوگوں کو جواب بتاتا ہوں یہ ٹائم میں اس لیے سیٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو سکے آپ لوگ ان ٹائم جواب دے سکیں اسی طرح جو نیکسٹ قویسٹن ہے دا برانچ اپ ڈیولوجی ویڈیو تیلو ت이면 تو ب cultura ts اس میں نے اپنے کو ساعتedے دواص хочешь ایسی طرح جو نیکسٹ کوششن ہے آپ ریڈ آؤٹ کریں پھر آپ لوگوں کو اس کا آنسر میں دوں گا اس طرح میرے لئے بھی ایزی ہو رہا ہے کیونکہ مجھے اپنی محنت نہیں کرنی پڑ رہی آپ خود ہی پڑ رہے ہیں اور خود ہی آنسر دے رہے ہیں آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں مجھے کوششن ریڈ آؤٹ کرنا چاہیے یا نہیں اس میں سے انکریکٹ سٹیٹمنٹ دیکھنی ہے آپ نے کون سی ہے انزائم کے حوالے سے آپشن نگسٹ ویڈیو اور accelerated جانت کرنا نگ س Walter آپشنی من کے حوالے سے انزائم کے حوالے سے کا0 چطندگی دوتار ہے آپشن ریو کان 어쩌� mankindہے آپشن ری آؤٹ کریں آپ اين کے پر ح firefighter آپشن ریعہ کے لئےisation آپشن ریعہ an activated enzyme consisting of the polypeptide chain and a co-factor is called option number d correct ہے اس میں آپ دیکھیں which one forms the raw material for co-enzymes جی تو سٹوڈنٹس یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں آپ لوگوں ساتھ جو نرسنگ کے ایڈمیشن کے ٹیسٹ کے حوالے سے most common اور most repeated questions تھے جو مختلف یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہوئے ہیں تو وہاں پہ صحیح لیے گئے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ helpful ہوئی ہوگی اسی طرح آپ لوگوں کو اسے related 3 parts biology کے ملیں گے 3 parts chemistry کے 3 parts physics کے 4-4 parts تو یہ سارے آپ لوگوں کو ملیں گے آج سے یہ series start کر دی گئی اور انشاءالک کل یا پرسوں تک یہ series complete کر دی جائے گی 2-3 دنوں میں تو آپ لوگوں نے یہ ساری دیکھنی ہے اور اس کے علاوہ چینل کو subscribe کر لیں اور جو پریویس پہلی series ہے اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی description میں مل جائے گا آپ وہ series بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے بھی test کی تیاری کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہمارا group join کر سکتے ہیں test کی تیاری کے لئے بھی اور admission سے related updates کے لئے بھی جو بھی group join کرنا چاہیں group join کرنے کا طریقہ آپ کو ویڈیو کی description میں بتا دیا جائے گا ملتے ہیں نیکس ٹوڈی میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ